سلام علیکم فرینڈز میں محمد شمی ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں فرینڈ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اتصالات کے سب کو کیسے ریجسٹر کریں گے یعنی کیسے رینوئی کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ پلیس لاس تک دیکھنا اور اس کپ مت کرنا کیونکہ یہاں میں آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے سنجھ جاتا ہوں گائیڈ کرتا ہوں تو فرینڈ اتصالات کود کہتا ہے اپنے کسٹومروں کو یعنی آپ جو اتصالات کے سم یوز کرتے ہو تو آپ کو کود کہتا ہے کہ آپ جو اپنے سم کو کود ریوینیو کر سکتے ہو کود اپنے سم کو ریجسٹر کر سکتے ہو اور اگر آپ کرنا نہیں جانتے تو آپ جو کسی سٹور میں سنٹر میں کوئی جا سکتے اتصالات کے سنٹر یا کے کوئی ایسے پرچس موبائل شب میں آپ جا سکتے ہو وہاں جو آپ سم نے اپنے سم لیا ہے تو وہاں جو آپ اپنے سم کو ریوینو کر سکتے ہو ریجسٹر کر سکتے ہو یا ایک کی فرق سے سے فرینڈ یہاں حگر کرو گے یا کہ آپ جو اپنے طریقے سے آن لائن میں کرو گے تو ابھی جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آن لائن بتانے والا ہوں اور فرینڈ آپ اپنے سم یا کسی اور کے سم کو بھی ریوینو کر سکتے ہو اگر آپ کے بھائی کا ہے یا کوئی ڈیٹ کا اس برینڈ کا ہے آپ یوز کر رہے ہو وہ امارات کو جو کینسل کر کے جائے گا اپنے ملک میں تو آپ اس کے سم کو یوز کر رہے ہو تو آپ کو اتصالات کہے گا آپ ریجسٹر کرو سمپلی یعنی وہ جب کینسل کرے گا وہاں جائے گا اپنے ملک تو یہاں ایک منت یا دو منت کے بعد اس کا جو ڈیٹر یہاں سے کتم ہو جائے گا تو جب اس کا ڈیٹر کتم ہو جائے گا تو سمپلی آپ کو اتصالات اس کے سم میں آپ یوز کر رہے ہو تو اس کے سیم میں ایک میسج دے گا کہ آپ جو ہے اپنے سیم کو دوبارہ نیاں بنا کچھ لوگوں کا سیم تو کدھ بند ہوتے ہیں وہ جو امارات میں رہتے ہیں چاہے وہ کینسل نہ کرے کدھ اچانک بند ہوتے ہیں یعنی اس میں کوئی فریشانی کی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں فرینڈ کچھ لوگ جو ہے ایفلیکیشن جو کہ اتصالات کے ایفلیکیشن ہے وہاں جو ریجسٹر کرنا چاہتا ہے وہاں ایفلیکیشن کو وہ غلط ریجسٹر کرے گا یا کہ دیجر کرنا نہیں جانتا یعنی اپنے سائن اپ کرنا نہیں جانتا وہ تو بار بار رہائی کرے گا کوشش کرے گا تو اتصالات سیم کو بند کرتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ کوئی اور ہے اس کے سیم کو جو چیڑ چڑی کر رہا ہے پر اگر سیم آپ کا ہو جائے ٹھیک ہے سیم آپ کا ہے آپ کے فرینڈ یوز کر رہا ہے تو آپ کے فرینڈ جو ایفلیکیشن یا کہ کوئی چیز یوز کر رہا ہے تو اتصالات کو پتا چلے گا یعنی یہ غلط یوز کر رہا ہے تو سیم کو سیم پلی بند کرتا ہے یعنی وہ سیم کو اپنا فیک دے یا اس کے کام کا نہیں ہے ضرور یعنی یہ غلط یوز کر رہا ہے تو ضرور سیم کو بند کرتا ہے لیکن اتصالات جب آپ کو پتا چلا کہ اتصالات آپ کو میسج کرے گا یعنی آپ کے یہ سیم بند ہے جب آپ call کرتے ہو اس ام سے اگر کہتے ہوگئے یعنی call کرتے ہو آپ اس ام سے تو تصلاد سمپلی آپ کو مسج دے گا کہ یعنی آپ نے payment receive نہیں کیا ہے یا payment receive کرنا نہ جب payment receive کرو گے تو آپ کا جوہے sam ہم call دیں گے اور آپ کو جوہے call کر سکتے ہو تو یہ مسئلہ آئے گا تو اس میں کوئی فریشنی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ آئے گا تو آپ سمپلی سے یہاں بھی کر سکتے ہو ہون لائن اور اتصالات کے سنٹرمنٹ بھی جا سکتے ہو وہاں بھی کر سکتے ہو اتصالات آپ کو لاؤ کرے گا یعنی آپ آؤ یہاں کرے یا کہ آپ کد کرو گے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلے اب فرینڈز شروع کرتے ہیں پوائنٹ کے بات میں آئیں گے اب جو فرینڈز پلیس اس ویڈی کو لا شیئر ضرور کرنا اور ہمارے چینل میں اگر نہ ہو تو سبسکرائب بھی کرنا تاکہ آپ لوگوں کو ایسے ہی اپڈیٹ ملتا رہے ہمارے اس چینل سے تو چلے شروع کرتے ہیں اچھا تو فرینڈز یہاں آئیں گے میں آپ لوگوں کو ایک میسج دیکھاؤں گا جو کہ مجھے اتصالات نے کیا ہے اور میں آپ اسی میسج کے اندر جو ایک لنک دیا گیا ہے اس لنک میں ہم جائیں گے آپ کے پاس اگر اتصالات نے میسج کیا تو یہ ہے دیکھے فرینڈز اس میسج کو آپ دیکھ کر پھر اس کے نیچے جو ایک کلک کرنا ٹھیک ہے یہاں نیچے جو ایک لنک دیا گیا ہے یہ اون لائن لنک ہے یہاں کلک کر کے جو آپ آوگے اتصالات کے مین پیج میں جہاں آپ کو ریجسٹر کرنے کا اپشن دیتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا سمی ریجسٹر کرنا چاہتا مانتا ہے تو ضرور آپ کو جو ہے یہ میسج دے گا تو یہ لنک بھی آپ کے موبیل میں آئے گا یا نہیں تو یہاں فرینڈز آپ کو کرنا کیا ہے جو آپ کے جو آپ کے نمبر ہیں آپ کولنا چاہتے ہو تو یہاں اپنا نمبر جو ہے فیسٹ کرنا ٹھیک ہے سمپلی آپ کو یہاں نمبر فیسٹ کرنا میں اپنا نمبر سے یہاں آپ کو فیسٹ کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اپنے نمبر فرینڈ یہاں جب جو نمبر آپ کا بند ہے وہی نمبر اپنا جو ہے یہاں لیکنا یہ میرا نمبر ہے میں یہاں سے جو ہے دیکھیں یہاں اپنا نمبر لیکنا یہاں اس پیس ہونا نہیں چاہیے فرینڈ ٹھیک ہے سمپل ایک نمبر اپنا لیکھ کے آپ یہاں سے تو یہاں فیرینڈ آپ کو پرویکسٹ جو لکھا ہے نیچے آپ کو یہاں کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں جب آپ کلک کرو گے آپ کو جو ہے نیا پیج ملے گا دیکھیں یہ میرا سیلیکٹ ہوا آپ جو ہے آپ کے پاس ایک کوڈ آیا ہوگا جس نمبر کو جو ہے آپ یوز کر رہے ہو اس نمبر فرے کوڈ آیا ہوگا تو اس کوڈ کو جو ہے آپ کلک کرنا دیکھنا کوڈ کو جو ریجسٹر مانگ رہا ہے نا تو اسی نمبر میں ایک میسج آئے گا تو یہاں مجھے جو ہے میسج ملا اور یہ کوڈ مجھے سیف کرنا ہے یہاں کوفی کر کے وہاں وہاں سیف کرنا کوپی نہیں ہوگا کوپی نہیں ہوگا یہاں لکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو دیکھیں پرینڈ اس کو یاد کر کے جو آپ نے اتصالت نے کوڈ سینٹ کرتا ہے یہاں لکھیں اپنے کوڈ کو جو پین کوڈ کو یہاں لکھ کر جو ہے پرینڈ میں لکھتا ہوں اپنا پین کوڈ یہاں پھر سمپلی میں ویلڈ ڈیٹ کو ہم کلک کرنا اور یہاں آپ کا آئے گا یہ پیج فرینڈ یہاں آپ کو کرنا کیا ہے ذرا میرے بات کو ٹھیک سے سمجھو یہاں آپ کو آواوی کٹ کا فرنٹ کے پوٹو لینا ہے اور وہاں جو ہے آپ کا بیک بے لینا ہے ٹھیک ہے دونوں کو پوٹوز آپ کیچ کے فرینڈ یہاں اپلوڈ کرنا اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں اپلوڈ جب آئے گا تو یہاں کیمرہ بھی آئے اور یہاں پائل بھی ہے تو آپ جب کلک کرتے ہو فائل کو جو ہے آپ نے اگر لیا ہے پہلے سے اپنے آواوی کٹ کا جو ہے پوٹو لیا ہے پرنٹ کے سائیڈ کا تو یہاں سے آپ اپلوڈ کرنا ٹھیک ہے بیک سائیڈ کا بھی یہاں اسی طریقے سے کرنا جب آپ نے کیا تو فرینڈ آپ کے تو نیچے جو ہے ایک بٹن آئے گا تو آپ کو کہتا ہے اوکے کرنا تو جب آپ اوکے کرتے ہو تو سمپلی آپ کا جو ہے آواوی کٹ جو ہے یہ سنڈ ہوگا ریکویسٹ اتصالات میں جب یہ سنڈ ہوگا اتصالات میں پھر آپ کو جو ہے فرینڈ ویٹ کرنا ہے تین دن چار دن کے بعد اتصالات آپ کو پھر میسج کرے گا اور میں وہ میسج اپنا بھی آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا اتصالات نے جو مجھے میسج کیا تھا میں نے کیا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو وہ میسج دیکھاؤں گا دیکھ سکتے ہو مجھے جو ہے اتصالات نے یہاں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا مجھے جو اتصالات نے یہ میسیج کیا ہے جو میرا جو ہے سیم تھا وہ ریمین ارینیو ہو گیا آپ لوگوں کو دیکھا بھی رہا ہوں یہاں نیچے آپ لوگوں کو بھی دیکھا ہوں گا دیکھیں آئی ڈی میں نے سیم اٹھ بھی کیا ہے اور بھی باقی دیکھیں فرینڈز یہیں اسی طرح سے آپ کو کرنا ہے آپ کا جو ہے سیم ارینیو ہو جائے گا بینہ کوئی فریشان بینہ کوئی فریشان